اسلام علیکم ریڈ بیٹرم پہ کلک کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور اب آپ مجھے فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے بکرم کو اس طریقے سے ڈبل کر کے رکھنا ہے اور ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم پہ نشان لگانا ہے سب سے پہلا نشان اس کے بعد جتنے بھی آپ نے نشان لگانے ہیں وہ سوا ایک انچ کے لگانے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک انچ سے دو پوائنٹ زیادہ لینا ہے تو یہ میرمنٹ آپ نے بہت دھیان سے لینی ہے یہاں پہ آپ کو میں نے دکھایا بھی ہے کس طریقے سے ڈبل کر کے رکھا ہے اگر دونوں پانچوں کا ایک ساتھ کٹ کر رہے ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ کر کے رکھ لیں پہلا نشان ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم اور باقی سارے نشان ایک انچ سے دو پوائنٹ زیادہ لگانے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لمبائی والا نشان ہے یہ والا جو ہم نے لگانا ہے انہی نشان پہ یہ ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم لینا ہے آپ نے تو آپ نے خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم لینا ہے کیونکہ بہت زیادہ لمبائی اگر آپ رکھ لیں گے تو وہ کٹوک بہت خوبصورت نہیں لگے گا تو ایک انچ پہ میں نے رکھ کے دیکھا تھا وہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم لینی ہے یہاں پہ اس طریقے سے آپ نے باکس بناتے جانا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے سب سے پہلا نشان ہم نے کم اس لئے لیا تھا کیونکہ اس کو ڈبل کر کے بکرم کو رکھا ہے جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو وہ ہمارا سوائنچ پہ ہی ریڈی ہوگا تو چلیے آپ کٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے انہی باکس کو اس طریقے سے کٹ کر کے بیچ میں سے نکالتے جانا ہے یہ کٹ کرنے کا میں نے بہت آسان طریقہ آپ کو بتایا ہے اور میئرمنٹ بہت باریکی سے بتائیے اگر آپ کسی بچی کا بنا رہے ہیں یا بڑی کا بھی بنا رہے ہیں اتنی میئرمنٹ کے ساتھ ہی آپ نے بنانا ہے تو بہت ہی پرفیکٹلی یہ کٹ ورک ریڈی ہوگا اس طریقے سے اس کو کٹ کر کے نکالتے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا زبردست کٹ ہوا ہے اور بلکل ایکوالی کٹ ہوا ہیں یہ سارے اب یہاں پہ اس طریقے سے اس کو سٹریٹ کٹ کر لیں گے اب کس طریقے سے اس کو آپ کسی بھی کپڑے پہ پیسٹ کر کے بنا سکتے ہیں بہت آسان طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی یہاں میں ٹراؤزر کے بارٹم پہ بنا رہی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ان کٹس کو نیچے کی طرف رکھ کرتے ہوئے رکھنا ہے اور آگے سے تقریباً ایک پیر کا تقریباً کپڑا چھوڑتے ہوئے پھر آپ نے اس کو پیسٹ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کپڑے کی اُلٹی سائٹ پہ میں نے پیسٹ کیا ہے یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اب جتنی اس کی چھوڑائی ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ کپڑا لے لینا ہے اور کٹ کر لینا ہے اس کی سیدھی سائٹ کو کپڑے کی اور ٹراؤزر کی سیدھی سائٹ کو آپ اس میں جوڑتے ہوئے اس طریقے سے اب آپ نے بلکل اس کٹ کر کے ساتھ سائٹ لگانی ہے تو چلیئے لگا لیتے ہیں تو آپ نے بلکل یہ خیال رکھنا ہے یہ میں نے کپڑے کی اُلٹی سائٹ پہ اس بکرم کو پیسٹ کیا تھا اور نیچے جو کپڑا میں نے رکھا ہے وہ تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے رکھا ہے تاکہ وہ نیچے سے سلپ نہ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی کپڑے کا ایک سیمپل سا کپڑے کا پیس لے لینا ہے اور کپڑے کے پیس کی سیدھی سائٹ کو اور ٹراؤزر کی سیدھی سائٹ کو آپس میں جھوڑتے ہوئے اس طریقے سے آپ نے سلائی لگا لینا ہے سیمپلی یہاں پھر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اب ہم نے سلائی کے ساتھ ساتھ تقریباً ایک پیر جتنا چھوڑتے ہوئے باقی ایکسٹرہ کپڑے کو کٹ کر لیں گے اچھا آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے کہ اس میں ہمیشہ آپ ٹراؤزر کی نیچے سے فولڈنگ کے لیے ایک پیر جتنا ہم نے چھوڑتے ہوئے اس کو پیسٹ کیا تھا باقی ہمیں زیادہ مارجن کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اندر صرف ایک پیر کا کپڑا چھوڑتے ہوئے سلائی کے ساتھ ساتھ باقی ہم اس کو کٹ کر دیں گے بہت زیادہ کپڑا اندر کی طرف نہیں چھوڑنا تاکہ ہم جب اس کو فولڈ کریں تو چھول آ جائیں گے کورنر پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے ہیں لیکن خیال رکھنا ہے کہ آپ کا سلائی جو آپ نے لگائی ہے وہ کٹ نہ ہو جائے کٹ چھوٹے چھوٹے اس لیے ہم نے لگائے ہیں تاکہ جب ہم اس کو فولڈ کریں تو اس کے جو کورنرز ہیں وہ بہت اچھے سے فینشنگ کے ساتھ نکلیں دیکھیں اوپر کی طرف سے بھی کورنرز ہلکے ہلکے ٹرم کر لیے ہیں اب اس کپڑے کو اس طریقے سے الڈی سائیڈ پر فولڈ کر دیں گے اور اس کے جو کٹ ورک ہے ان کو اس طریقے سے نکالتے جائیں گے اور ان کے جو درمیان مالا جو ایریا ہے اس کو اس طریقے سے تھوڑا ہاتھ سے کرتے ہوئے اچھے سے سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں اب ان کے جو کورنرز ہیں ان کو اچھے سے کسی بھی نوکیلی چیز کے ساتھ اس طریقے سے کر کے یہ میں سکروڈ رائیور کی مدد سے ہلکا ہلکا ان کو اندر کی طرف سے پشھ کر دی جاؤں گے اور یہ نکلتے آئیں گے آپ بھی کسی بھی انوکیلی یا بڑی والی سوئی کی مدد سے یا پھر کسی بھی سکروڈ آئیور چھوٹے سکروڈ آئیور کی مدد سے اس کے کورنرز کو اچھے سے نکال لیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے الڈی سائیڈ سے کپڑے کو اس طریقے سے سٹریچ کرتے ہوئے یہ کپڑا ہمارا الڈی سائیڈ پر آ جائے گا اور اس کو آئیورن کر لیں گے اور اس بکرم کے اوپر ڈبل فول کر کے آپ ترپائی کر لیں گے تو سمپلی آپ کا یہ کٹ وک یہاں تک ریڈی ہو جائے گا اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ یہاں پہ بتا دوں گی میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا فنشنگ کے ساتھ بنا ہے یہ اس کے بیچ میں آپ سمپلی موتی بھی لگا سکتے ہیں سمپلی لائن میں تو وہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اگر آپ سلیپس کے آگے بنا رہے ہیں تو موتی بھی لگائیں وہ بہت اچھے لگیں گے یہاں پہ میں نے کپڑے کا ایک پیس لیا ہے جس کی چڑھائی تقریباً ایک انچ سے زوری سے زیادہ لے لی ہے اور اس کو اس طریقے سے ڈبل کر لیا ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ تقریباً اتنی لی تھی چڑھائی میں نے جتنی اس کے اندر کا ڈسٹرنس رکھا تھا اور یہ سلائی لگائی ہے اُلٹا کر کے کپڑے کو سلائی لگائی ہے اب اس کو فول کر کے ایک لپس سی ریڈی کر لوں گی جو مجھے اس کے اندر لگانی ہے اچھا اس کی چڑھائی آپ نے کپڑے کی اتنی ہی لینی ہے ڈبل کرنے کے بعد ڈبل کرنے کے بعد آپ نے چڑھائی اتنی ہی لینی ہے جتنا ہمارے اس ڈزائن کے بیچ والا جو ڈسٹرنس ہے اتنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے بیچ میں یہ کپڑا لگانا ہے تو ہمیں اتنا ہی چاہیے اس لپس کو اتنا ہی ریڈی کرنا ہے جتنا ہمارے اندر کی طرف جو فاصلہ ہے وہ کور ہو جائے اب اس سلائی جو ہم نے لگائی تھی اس کو بلکل درمیان میں رکھتے ہوئے اس طریقے سے آئرن سے سیٹ کر لینا ہے اور اس کی جو سیدھی سائیڈ ہے اس کو ہم نے یوز کرنا ہے اب جتنا ہی اس کی ڈسٹرنس کی لمبائی ہے اتنے پیسیز ہم نے اس کے کٹ کر لینے ہے اور اس کو کس طریقے سے جوائن کرنا ہے ان کے درمیان میں وہ بھی میں یہاں آپ کو بہت آسان طریقے سے بتاؤں گی اس طریقے سے اتنے پیسیز آپ کٹ کر لیں گی جتنے آپ کو ان کے درمیان میں کٹ آپ نے ریڈی کیے ہیں اب سمپلی اس کے نیچے اس طریقے سے رکھتے جائیں گے تھوڑی سی لوز رکھنی ہے آپ نے کیونکہ ہم نے بعد میں اس میں چننٹس ٹال نہیں ہے تو بہت ٹائٹ کر کے آپ نے نہیں لگانی سائیڈز پر سلائنے لگانی ہے آپ نے اور اس کے جو درمیان والی سائیڈ ہے وہاں سے آپ نے اس کو جوائنٹ نہیں کرنا یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں میں یہ دیکھیں سائیڈز میں نے ان کی جوائنٹ کی درمیان سے سائیڈ پر کرتے ہوئے سلائی لگا رہی ہوں اور سائیڈز پر سمپلی سلائی لگا رہی ہوں اور تھوڑا سا لوز رکھنا ہے اس کو تاکہ ہم چننٹس اس کی درمیان میں بنا سکیں یہ دیکھیں درمیان سے سائیڈ پر کرتے جانا ہے اور بالکل سائیڈز پر آپ نے سلائی لگانی ہے درمیان والے پارٹ پر سلایڈ نہیں لگانی ہے دیکھیں ہم نے چڑھائی بلکل اتنی رکھی تھی جتنا ہمارا اس کے در ڈسٹنس کا پارٹ تھا تو آپ نے بھی اتنی ہی رکھنی ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی جوائنٹ کر لینا ہے اب تھوڑا سا ہم نے اس کو لوس رکھا تھا اندر سے اور اس کو اس طریقے سے چننٹس دیتے ہوئے بیچ میں سمپلی کچھا ٹانگا چھوٹا چھوٹا اٹھاتے ہوئے اور اس کو اس طریقے سے چننٹ دے دیں گے اور اس کے بیچ میں کچھ بھی لگا سکتے ہیں موٹی لگا سکتے ہیں بٹنز لگا سکتے ہیں جو بھی آپ لگانا چاہئے وہ لگا سکتے ہیں کسی بھی یہاں پر میں نے بلک کے ساتھ کنٹرازٹ کرتے ہوئے آپ کو بنا کے دکھا ہے تاکہ دیزائن آپ کو بہت ہی کلیر نظر آ جائے آپ کسی بھی کلر کنٹرازٹ میں بنا سکتے ہیں سیم کلر میں بھی بنا سکتے ہیں موٹی بھی کلر کنٹرازٹ میں بیچ میں لگا سکتے ہیں یہ ڈیزائن بہت کیوٹ لگتا ہے تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو پکا کرتے جائیں گے اور اس طریقے سے سارے چننٹس اس کی ریڈی کر لیں گے میں اور بھی بہت طرح کے ٹراؤزر باٹم ڈیزائن سکھا چکی ہوں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور وہ بھی بہت زبردستے ان کو بھی ضرور دیکھئے گا اور بہت ہی جلدی بن جانے والا ڈیزائن ہے اور لگتا بھی بہت کیوٹ ہے تو یہاں بھی دیکھیں اس طریقے سے چننٹس اٹھاتے جائیں گے اور بیچ میں موٹی لگا کے اس کو پکا کرتے جائیں گے اگر آپ بیچ میں یہ چھوٹی چھوٹی بوز جس طریقے سے ہم نے یہ ریڈی کیا ہے چھوٹی چھوٹی بوہ بن گئی ہیں بیچ میں اگر آپ یہ بوہ بیچ میں نہیں بنانا چاہتے ہیں سمپل موٹی کی سٹریٹ آپ بیچ میں ایک لڑی بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ سلیپس کے آگے لگا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا یہ کٹ ورک لگتا ہے اور وہ موٹی بھی آگے سے بہت خوبصورت لگتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ٹراؤزر پر بنا رہے ہیں تو یہ دیزائن بہت خوبصورت لگے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں دیزائن ریڈی ہو چکا ہے اور کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے یہاں تک ویڈیو دیکھیں لائک کیے بنا بلکل مجھے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا یہ دیزائن آپ کو کیسا لگا ہے نیکسٹ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو یہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیے بنا بلکل مجھے گا اگر میرا نیو چینل ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو لنک دسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا ضرور ویزرٹ کیجئے گا وہاں پہ بھی آپ کو بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی نیکس اگین بہت انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اوکی اللہ حافظ